اسلام علیکم جی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سپیشل چانسمیشن کرونا وائرس کے حوالے سے جاری ہے میں ہوں آسمان اکبان میرے ساتھ امتیاز گل صاحب آج بھی ہم بات کریں گے کرونا وائرسی کے حوالے سے کوشش کریں گے آپ کو مزید آگاہی مزید اویرنس جو ہے تمام لوگوں تک ہم پہنچا سکے کس طرح سے اس وائرس سے نمٹا جا سکتا ہے کہاں کہاں کیا کیا حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے حکومتیں کیا کر رہی ہیں ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں سائنس دان کیا کاوشیں کر رہے ہیں ان سب پر اس ٹرانسمیشن میں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے امتیاز صاحب میں آپ کی اجازت سے بتا دوں کہ صحت پاکستان میں اور پھر دنیا بھر میں صورتحال کیا ہے پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو ناظرین کلونا کیسز کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ یہاں تینٹالیس ہزار آٹھ سو اٹھانوے ہو چکی ہے اور وائرس سے متاثر جو لوگ ہوئے ہیں ان کی تعداد تیرہ ہزار ایک سو ایک بتائی جا رہی ہے یہ مکمل طور پر وہ لوگ ہیں جو صحت یاب ہو چکے ہیں ناؤ سو پچاسی لوگ یہاں پر جانبھک ہوئے ہیں تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمیں اتیاد کی ضرورت ہے اتیاد دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور گزشتہ چابیس گھنٹے کے اگر میں بات کروں تو اس میں ایک ہزار ناؤ سو پتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کیونکہ ٹیسٹ جو ہیں اب ان کی کیپیسٹی بڑھ چکی ہے تعداد بڑھ چکی ہے اچھا جگر دنیا بر کی بات کریں امتیاز ساتھ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں متاثرہ افراد کی تعداد جو ہے وہ پچاس لاکھ بیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے تین لاکھ پچیس ہزار سات سات سے زائد ہلاکتیں یہاں پر ہو چکی ہیں انیس لاکھ اکاسی ہزار کے قریب افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں لیکن جی امریکہ ابھی بھی سر فہرست ہے سب سے زیادہ امباد کے ساتھ یہاں تیرانوے ہزار لوگ جو ہیں موت کے موں میں چلے گئے ہیں اور تعداد ہم بڑھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں امتیاز ساتھ یہاں پر جی بلا شبہ اس میں بہت بڑا دھچکہ لگا ہے امریکہ کو امریکی معیشت کو بہت غیر معمولی تعداد میں یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اس میں ان کی معیشت کا پیہ چلانے کے لیے صدر ٹرمپ نے بہت سارے اقدامات کا اعلان تو کیا ہے لیکن کیا وہاں کی معیشت واقعتاً اس گرداب میں سے نکل پائے گی آئندہ دو تین مہینوں میں وہ ابھی اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہاں پر ابھی بھی جو بابن ریاستیں ہیں ان کے آپس میں تعلقات کوئی اچھے نہیں ہیں اتفاق رائے نہیں ہیں اس سٹریٹیجی کے حوالے سے کہ کیا کیا جائے لوگ ڈاؤن یعنی پابندیاں برقرار رکھیں اور اسی مایوسی میں صدر ٹرمپ نے آج ایک وارننگ بھی دی ہے انتباہ کیا ہے کہ اگر ان کی کچھ ریاستوں نے لوگ ڈاؤن جاری رکھنے پہ یعنی پابندیاں سخت پابندیاں برقرار رکھنے پہ اسرار جاری رکھا تو اس سے ہو سکتا ہے امریکہ کی معیشت بہت بری طرح متاثر ہو کیونکہ خدشہ ہو نہیں ہے کہ بلاخر پھر مرکز کو یعنی واشنگٹن کو ان ریاستوں کی دیکھ بھال کرنیوں کی مالی وسائل فراہم کرنے ہوں گے ہم اگر پاکستان کا ذکر کر لیں پاکستان میں بھی جیسے آپ نے بتایا تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس میں کہتے ہیں کہ کرونا is heating up اور اس کی وجہ سے جو جو ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں اس سے متاثرہ افراد کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اب اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں بلوچستان کی وہاں سے وقتاً فوقتاً شکایات آتی رہتی ہیں کہ شاید توجہ نہیں دی جا رہی ہے ہم نے اس وقت رابطہ کیا ہے سینیٹر ڈاکٹر جہاں سے جمالدینی صاحب سے اور وہ ہمیں لائن پہ انہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم اسلام جی جی جناب میں ذکریہ کر رہا تھا کہ عام طور پہ بلوچستان سے بڑی شکایتیں سننے کو ملتی ہیں کہ وہاں توجہ نہیں دی جاتی اور جو مرکز ہے اس کو نظرانداز کرتا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کرونا سے نمٹنے کے لیے جو نڈی ایم اے کے تحت اور وفاقی حکومت کے تحت اقدامات کیے گئے ہیں وہ آپ کے صوبے کے لیے کس طرح تک مددگار ثابت ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ انتیاز سب پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا اسے میں تو یہ کہوں گا کہ جس انداز میں یہ پہل رہا ہے تمام دکیان میں اور خاصوصا پاکستان میں اس کی بنیادی وجوہات کے بارے میں یا کس نے سے دریافت کیا بیالوجیکل ہے نیچرل ہے اس بحث میں جانے کی ضرورتی ہے فقط ایک چیز نیاری تھی اہم ہے کہ ہمیں اس سے بچنا کیسے ہیں پہلی بات ہے انسانیت کو کیسے بچانا ہے اور خصوصا پاکستانی ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستانی عوام کو اس سے محفوظ کیسے رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو نا سیکنڈ فیز میں جو نا آپ کی پولیٹرلی آپ کے جو نا معیشہ دکستادیات اسے ہم نے کیسے صرف دار کرنا ہے جہاں تک پاکستان کی تعلق ہے نوڈاؤٹ ابھی جو نا ہمارے پاس ٹیسٹ کٹ یعنی ہم اس عد تک اس وقت ٹیسٹ کرنے سے قاصر ہے جتنی ہم کر سکتے مطلب ہم کر سکتے چونکہ ہمارے پاس جو نا ٹیسٹ کٹ یہاں پہ نہیں بنتے ایکسپر ہم امپورٹ کرتے ہیں اور کافی زیادہ بڑی لاغت اس پہ آ جاتی ہے شاید ہم اور ویلمنگلی پورے پاکستان میں وہ پروائیڈ کرنے سے قاصر ہے اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے پاکستان میں یہ تمام چیزیں سب سے کم مل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی لوگوں کی بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ویلمنگلی وہاں پہ جو نیت ٹیسٹنگ ہونی چاہیے شہروں میں اور بیاتوں میں اگر انتہائی صاحب بیاتوں میں اگر آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ کوئی لاکڈاؤن نام کسی شروع سے رہی نہیں اور دوسری بات خراب پہلو یہ ہے کہ کوئیٹا شہر کے بھی مخصوص علاقوں میں جو نا اگر آپ جا کے لے کے دبردستی پولیس دکانے تو بند کر چکی لیکن دکانوں کے سامنے لوگ جو نا ایک نہیں پانچ پچاس سو دو سو بندے مختلف جو انٹولیوں میں بہتے رہتے ہیں انہیں ڈسپرٹ کرنا بڑا مشکل ہے اور ان کے پاس نئے ماسک سوتے ہیں نئے وہ سوشل ڈسٹنسنگ سے کہتے ہیں اس پہ عمل دراوت کرتے ہیں نیک میں دی جاری طریقے کار ہمارے پاس ہیں آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ جنرلی وہاں پہ ٹیسٹ ٹیسٹ ہونے چاہیے لوگوں کے او او نہیں پا رہے اچھا ہمارے تیزی کمڑی کمدور پہلو یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ وینٹی لیٹرل جتنے ہمارے پاس ہونے چاہیے او ہے نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ایک سابق وزیر اور ایک سابق ایم پی اے سردار قصطفہ خان یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے کہ ان کے پاس پاپ پر وینٹی لیشن تینی اور اسے فینٹی لیشن تصیب پوریس میں وہ جانب پہت ہو گئے اور اس طرح جانب لوگ پہت ہو رہے ہیں لیکن ان کی جانب باغ لوگوں کو بے ایسے قدرتی طور پر جانب ان کی مطلب وہ کہتے ہیں قدرت میں ان کے دن پورے کیا ہوتے وہ پہت ہو گئے لیکن کرونا نے اپنا کام کر دکھایا ہے اور یہ تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب اس میں دو چار چیزیں نیایٹی ضروری تھی جو کوئٹا میں سپیسٹیٹکلی ہونی چاہیے پہلی پاس یہ ہے کہ اب آپ کے پاس مانسک سیکن میں سوشل ڈسٹنسنگ تیسری باتیں بیداری چوتی باتیں آپ کے پاس جو نا آسولیشن سینٹر پانچ بھی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پراپر سارٹ آم ویڈیٹیشن اور ٹیسٹنگ کلز اور خصوصا جو نا فرنٹ وین جتنے بھی ہیں ان کے پاس چاہیے تاکہ وہ اپنے کو پروٹیکٹ کر کے عوام کو محفوظ کر سکے اور پانچ بھی تیسے کہ وہ پینٹی نیٹر لیکن سب سے اہم چیز جو نہیں آئے یہ ضروری ہے اس میں دنیا میں اس میں پریکٹس کی جا رہی ہے وہ ہے کہ جنرل فیومیگیشن اور ٹوٹل جو نا ایمٹی سیپٹکس پر ایوری ویر سرو آنڈی سٹی ایوری جو نا سمال ٹاؤن اور پورے پاکستان میں شاید ہمارے پاس جو نا سکت اہنی ہماری ایکانوی اجازت نہیں دے رہی ہے اس لیول تکم جائے لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو بچانے اور اپنے اکسازیات کو سیف کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ٹوٹل پاکستان میں جہاں پہ جو نمد یا ہشی اریاز ہیں جہاں پہ لوگوں کی ایکسپیکشن سے زیادہ ہے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم یہ ہم پہ انٹی سیپٹک اور دیگر ذرا ہے کیا کیا آپ کو مسائل سامنے آ رہے ہیں کرونا کے خلاف اس جنگ میں آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا میں صرف جہاں زیب صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گی جب ہم سندھ کی جانب دیکھتے ہیں سندھ اور وفاق کے درمیان ہمیں ایک کلاش دکھائی دیتا ہے اور کرونا کے خلاف یہ جو جنگ ہے یہ کسی حد تک ایک سیاسی جنگ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اگر ہم وفاق اور سندھ کے حوالے سے بات کریں صوبہ بلوچستان کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے وفاق سے آپ کا کیسا کوارڈینیشن ہے جو سارے مسائل آپ نے ہمیں گنوائے ہیں بتائیں ہیں یقیناً یہ معاملات جو ہیں آپ نے وفاق سے بھی ڈسکس کیے ہوں گے کیا جواب آیا ہے تسلی بخش جواب ہے آپ کو مدد اس طرح سے فرام کی جا رہی ہے وفاق کی جانب سے جس طرح سے ہونی چاہیے دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ بلوچستان کا نمائندہ میں نہیں ہوں اور وہاں کے جانب میں کوئی وزیر بھی نہیں ہوں میں سینیٹر ہوں اور ہمارے سینیٹرس کو میرے خیال میں جو ہیں نئے گورنمنٹ بلوچستان مشورہ کیا کرتے ہیں میں تو یہ کہوں گا کہ اسے پولیٹکس کی نظر امی کرنا ہی نہیں چاہیے اگر فل اور فیڈریشن میں کوئی طرح کی اختلافات ہے مخاصمت پہ دوری ہے وہ ہونی نہیں چاہیے اس وقت کنسلٹیشن ایک چیز سے ہو کہ کرونا کی پراپر سارٹ آف ٹریٹمنٹ ایرائیڈکیشن اور اسے جانب سے لوگوں کو بچانا اب یہ جو آپس کی چپکریش وغیرہ ہے فیڈر گورنمنٹ این جو نا آپ کے سین گورنمنٹ میں اس میں کمدوریاں دونے طرف اور فیڈر گورنمنٹ میں آپ اختلا دیکھا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں این جو نا الیکٹرونک میڈیا میں ایک دوسرے پہ جو نا میرے خال میں تنز اور ایک دوسرے پہ جو نا کچھ اس طرح کی علم و مطبع آپیں سمجھیں کہ قصیدے دوسرے کے خلاف گارتے ہیں کہ جیسے نفرتیں بڑھتی ہے میں تو کہتا ہوں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سن گورنمنٹ کو بھی خیال کرنا چاہیے اور فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے بنی مشیروں اور جنرل منسٹرز کو خیال کرنا چاہیے تاکہ یہ اختلافات جو نا دور تک ہمیں لے کے نہیں جائے جسے ایسا نہ ہو کہ ہم آوامن نانچ کو جو نا کوڑے اپنی اقسادیات کو تبا کر دیں رئی گورنمنٹ اپ بلوچستان گورنمنٹ اپ بلوچستان میں بھی بہت ساری کمدوریہ ہے انہیں بھی فیڈرلیشن سے یہ تمام چیزیں جو جسے دن کا میں نے ذکر کیا جن کی ضرورت ہے پری ریکوزٹ ہے وہ آپ کے سوسائیٹی میں ان کا ڈیمان کیا جانا چاہیے انہیں لے کے اہل پاکستان و اہل بلوچستان بھی ان کا حصہ ہے انہیں بچاری کی پوشش کرنے نہیں چاہیے لیکن توری سے زوہ کمدوری اہل بلوچستان میں نہیں ہے بلکہ بلوچستان کے عقوبت میں کسی حد تک ہیں جسے ہم مل کے دور کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کی غمر بھی ہماری ہے ملکہ جی مل کے ہی ان تمام مسائل کا اور یہ جو اتنی بڑی جنگ ہے کرونا کے خلاف اس کو جیتا جا سکتا ہے بڑی اچھی تجاویز آپ کی جانب سے سامنے آئی ہیں ڈاکٹر جانزیب جملدینی صاحب آپ ہمیں ساتھ موجود ہے آپ کے وقت کے بہت شکریہ اور ناظرین اصطر ہم رکھ کر رہے ہیں موسکو کا کیونکہ موسکو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اشتیاق حمدانی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اسلام علیکم اشتیاق صاحب اسلام علیکم اشتیاق صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کے لیے لیکن یہ فرمائیے گا سب سے پہلے میں جو آپ سے پوچھنا چاہوں گی وہ ہے موسکو کی صورتحال کیونکہ خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں موسکو سے بھی آپ کے صورتحال جو ہے وہ کہیں کہیں اب کنٹرول سے باہر ہوتی دکھائی دیتی ہے کیا بتائیں گے لوگ جاؤن کہاں کہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں عوام کتنا تعاون کر رہے ہیں گرمن پہاں پر آپ کو کیا کچھ کرتی سر دکھائی دیتی ہے اچھا قبل اس کے کہ ہم اشتیاق صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں ہمارے ساتھ ایمسٹرڈم نیدرلنڈ سے سینئر صحافی اسد مفتی صاحب بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ سکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تو پہلے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ماسکو سے جہاں سے کافی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں اب کوئی تین لاکھ دس ہزار کے قریب ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی وہاں پر متاثرین ہیں کرونا سے تو اشتیاق صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم پہلے تو بہت شکریہ کہ ہمارے نیشنل ٹی وی نے ہمیں موقع دیا ہے آج بات کرنے کا اور یقیناً ماسکو کی صورتال تشویشناک ہے کیونکہ ماسکو ہی نہیں رشیہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آ گیا ہے اس وقت جو نئے کیسز ہیں یعنی جتنے بھی زیادہ تر کیسز ہو رہے ہیں وہ رشیہ کے اندر ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹوٹل کیسز ہیں ان کے اندر رشیہ دوسرے نمبر پہ ہے یعنی پہلے نمبر پہ امریکہ ہے اور اس کے بعد رشیہ ہے اس کے علاوہ death کے اندر جو تازہ ترین جو ہے وہ بھی رشیہ وہ دوسرے نمبر پہ جا رہا ہے تو یہ یقیناً صورت آل تو بہت پرشانکون ہے اور جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ تین لاکھ دس ہزار کے قریب کیسز ہو چکے اور ان میں سے صرف گزشتہ چند دنوں میں جو ایوریج لیے وہ آٹھ ہزار نو ہزار دس ہزار یا یارہ ہزار اصلا رہی ہے اور گزشتہ چوبیس لنٹوں کی جو ایوریج لیے وہ نو ہزار کی ہے اسی طرح جو وفات جن لوگوں کی ڈیت ہوئی ہے وہ بھی تقریباً تین ہزار کے قریب ہیں اور یقیناً رشیہ میں جو پہلا کیس تھا وہ آپ کو پتا ہوگا کہ اکتیس جنوری کو یہ تمین اور چیٹا یہ جو سیبریا کے قریب علاقے لگتے ہیں رشیہ کے ان میں پہلا کیس ہوا تھا اور اس کے بعد روس نے اس عالمی وبا کے خلاف انتائی مضبوط اور موثر جو ہے رد عمل دیا ہے وی ایچو کی عدایت پر عمل کیا ہے اور سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ انہوں نے 65 سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں ان کو گھروں میں گھروں سے نکلنے پر پبندی آیا ہے کہ پہلا لاکڈون جو ہوا وہ 65 سال سے زائد عمر کے لوگوں پر ہوا تو اس ورہ سے پہلے تو یہاں عمر رسیدہ جو لوگ ہیں وہ بھی بہت کم ہیں رشیہ کے اندر تو اس ورہ سے یہ اس لاکڈون کی جو سختی تھی اس کو عمر رسیدہ لوگوں سے اسٹارٹ لیا گیا ہے اور اس وائرس سے آپ آج کی گرتداد میں آج دیکھیں ہم اس کے موازنہ کریں تو سب سے زیادہ جو متاثرہ لوگ ہیں وہ 30 سے 55 سال کی عمر کے لوگ ہیں تو یقیناً یہ ایک افسوسناک اور خفناک صورت اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اشتیاق صاحب کہ وہاں پہ سختیت تو بہت کی گئی تھی جرمانے بھی رکھے گئے یا اشتیاق صاحب میں پوچھنے چاہتا ہے کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی ابتداء جو 65 سال سے زائد عمر کے لوگوں سے کی گئی لیکن اس کے باوجود آپ کے کیسوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے تین لاکھ دس ازار کے قریب تو اس کی پھر بنیادی وجہ کیا اور جرمانوں کا بھی میرا خیال اعلان کیا گیا تھا کہ اگر کسی نے لوگ ڈاؤن کیا پابندیوں کی خلاف ورزی کی تو اس حد تک ان کو جرمانہ کیا جائے گا یا جیل بھیج دیا جائے گا اس کے باوجود اس قدر زیادہ تیزی سے ان متاثرین کی تعداد میں کیوں اضافہ ہوا ہے آپ کی نظر میں اس کا اضافہ کی وجہ یہ ہے کہ رشیہ اس وقت سب سے آگے جا رہا ہے جس نے سب سے زیادہ ٹیسٹ کی ہے تو چونکہ جب میریو ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ رشیہ نے اپنی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ برونی ممالک سے اپنے شہریوں کو واپس لیا ہے تو ان کو واپس لانے میں بھی ہوا ہے اور ماسکو کیونکہ ایک بہت بڑا شہر ہے اور اس کے اندر لوگوں کے تعداد جو ہے وہ بھی زیادہ آبادی زیادہ ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو کیسز ہوئے ہیں وہ ماسکو کے اندر ہوئے ہیں اس میں ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کیسز اور ڈیتھ جو ہونی ہے وہ ماسکو صرف ایک سیٹی ماسکو میں ہونی ہے تو اس طرح سے یہ ہے کہ انہوں نے لاگ ڈون بھی کیا اور لاگ ڈون میں بڑی سختی بھی کی گئی یہ ابھی بھی سختی ہے پاس کے اندر پاسیز ہوتے ہیں پرموٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم بہت کم لوگ باہر جا پاتے ہیں اور بعض لوگوں کو ہفتے میں دو بار دو بار دیگرات کے پاس ٹھیک ہے آپ کو وہ اجازت آمہ دکھانا ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ باہر جا سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے اور آپ یہ وجہ بتا رہے ہیں زیادہ کیسز سامنے آنے کی کہ وہاں ٹیسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ کیا جا رہے ہیں اس لی زیادہ کیسز پوٹو ہیں بہرحال آپ کے جانب ہم دوبارہ آئیں گے ابھی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ سے معیشت کے حوالے سے بھی وہاں پر بات کریں گے لوگوں کو علی لیف کے لیے مزید کیا اقدامات ہو رہے ہیں اس پر بھی آپ سے جانیں گے اصد مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمسٹرڈیم سے اسلام لے کروں اصد صاحب سلام علیکم جنب اصد صاحب آپ سینئر جرنلسٹ ہیں میں پہلے تو چاہوں گی کہ آپ ہمیں مجموعی طور پر بتائیے کہ نیدرلینڈز میں صورتحال کیا ہے جس طرح سے میں رشیہ کی صورتحال بتائی جا رہی ہے وہاں پابندیاں لگائی گئیں جرمانی کیے گئے اس کے باوجود کیونکہ ٹیسٹ زیادہ ہو رہے ہیں کیسز زیادہ ہو رہے ہیں اور اب صورتحال جو ہے وہ گھمبیر بھی ہوتی ہوئے میں بہت ساری جگہوں پر دکھائی دے رہی ہے یہاں ایمسٹرلینڈز میں اور نیدرلینڈز میں اوورال آپ کیا بتائیں گے کیا صورتحال ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا اور امچاس صاحب کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے اتنی دور سے اتنی دور رہتے ہوئے بھی ہمیں شریعت کیا آپ ہمارے بہت قریب ہیں دلوں کے اور دوسری جو ہے بات یہ آپ کے سوالوں کے جواب ہیں دراصل یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ ہے اس وقت لیٹس جو فگر ہے کیونکہ میرا ان سے وہ ان کی بزارتے سے رہتا ہے رابطہ اس صورت میں میرے پاس جو ہے تفصیلات بلکل تازہ ہوتی ہیں مختصر یہ کہ انہوں نے کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور ایک ہتھ تک کر بھی لیا ہے جیسے پہلے یہ بہت چیزی سے بڑھ رہی تھی وہ نہیں ہو رہی اب ان کے کنٹرول میں ہے لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ویکسین جو ہے اس کی جو ہے عددیات وہ بنانے پر زیادہ محنت وہ کر رہے ہیں اب باقی رہ گیا ہے کہ اس کا اس ملک کا اور اس کے عددیت کا تھانکس کارڈ کے ہم ابھی تک جرمنی اور بیلجیم سے پیچھے ہیں ہماری اموات جو ہیں وہ مجموعی طور پر جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ جرمنی جو ان کا مقابلہ کیا جائے ہم پانچ ہزار سات سو فارٹی ایک میرے خیال ہے وہ فگر جو ہے وہ زیک ہے تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں تو ہے تسلی کے یہ گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کر رہی اور ذاتی طور پر میرا جو ان سے ملنا ملانا ہے اس سے تو مجھے بہت حد تک یقین ہے کہ یہ وباہ ہاتھ سے نہیں نکل سکتی مسئلہ جو ہے وہ تو بلکہ آپ کا میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے ہمیں آپ لوگ کی فکر زیادہ ہوتی ہے جہاں ابھی تک یہ بھی تہنی ہوا کہ یہ آسمانی آفت ہے یا یہ کوئی وباہ ہے یا کسی نے لگائی ہے یا لگی ہے یا پھیلہ ہے یا پھلایا گیا ہے یہ بھی ابھی تک وہاں تہنی ہوا لیکن میرے اپنے خیال میں کہ ہر ملک کا وہ اپنا اپنا اٹموسفیہ ہے جس میں یہ کم یا زیادتی جو ہے وہ ہو رہی ہے یا ان کی تعداد کم ہو رہی ہے ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے ناست صاحب ایک بات تو بڑی واضح ہے جس طرح نیدرلنڈز کی یعنی ہولنڈ کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہ کوئی ایک تقریباً سترہ میلین ہے سترہ میلین میں آپ کی پانچ ہزار سات سو اٹالیس اموات ہوئی ہیں آپ کے پروس میں بیلجیم ہے اس کے آبادی تقریباً ایک کروڑ ہے اور وہاں پہ نو ہزار ایک سو پچاس کے قریب اموات ہوئی ہیں پاکستان کے آبادی بائیس کروڑ ہے بائیس کروڑ میں ابھی تک تقریباً ابھی ہزار بھی اموات نہیں ہوئی ہیں لہٰذا وہ ہر ملک کا اپنا ایک مخصوص تناظر ہے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جیمنی میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ اموات زیادہ ہوئی ہیں لیکن وہاں پہ آبادی بھی اس کی کوئی دس کروڑ کے قریب ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ بیلجیم میں اور نیدرلنڈز میں آبادی کے تناسب سے اموات جو ہیں مزیادہ ہوئی ہیں اگزیکلی اگزیکلی تو اس کی وجہ میں نے یہی جو پہلے بتائی ہے کہ ہر ایک کا الگ الگ سے جو ہے آپ انیلسس کر سکتے ہیں اور جو بنیادی وجہ مجھے نظر آئی ہے یورپ کی یا امریکہ کی بیسٹ کی یہ سب یہ ہے کہ انہوں نے اسے بہت ایزی لیا تھا شروع میں ان کا یہ خیال تھا کہ ایسی وبائی صورت نہیں بنے گی ہم کنٹرول کر لیں گے اور انہوں نے کوئی توجہ نہ دی نہ عوام نے نہ ہی حکومتوں نے جب یہ معاملہ ہاتھ سے بڑا تو جب یہ سیریس ہوئے اور جب یہ سیریس ہوئے تو پھر ان کو پاس یہ باتیں آنے شروع ہوئیں کہ یہ کیسے کیسے بڑھ رہا ہے کیسے کیسے پھیل رہا ہے اور کہاں سے نکلا اور کیسے ہوا لیکن اب صورتحال اس وقت لیٹس یہ ہے کہ سکینڈین ایویا نے اجازت دے دیا ہے اپنے عوام کو کہ آپ احتیاط کریں احتیاط جو ہے لازم ہے جو گورنمنٹ بتاتی ہے لیکن اگر آپ جہاں جانا چاہے جائیے اس لیے وہاں چھوٹے موٹے جو ہے کاروبار بھی جو ہے شروع ہو چکے ہیں سکول تک جو ہے وہ کھل چکے ہیں لوگ لڑکیاں لڑکے رات کو کیفے ریسٹورنٹ میں پابوں میں جاتے ہیں لیکن احتیاط کرتی ہیں یہی صورتحال ہمارے بھی یہاں ہیں ابھی بھی یہ ہے لیکن یہ اس کے ساتھ یہ ان کا دعوی بھی ہے اور مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ کنٹرول کر رہے ہیں اور کافی حد تک کر چکے ہیں کافی حد تک کنٹرول کر چکے ہیں ایسا صاحب آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے لیکن آپ نے یہ بتایا کہ نیدر لینڈز میں زیادہ کوشش ہے ہو رہی ہے کہ جو ویکسین ہے کسی طرح سے وہ بنائی جا سکے اس سے بچاؤ جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے اشتیات صاحب یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی جو روس ہے وہ بھی اگر ہم ویکسین کی بات کرتے ہیں تو اس دورہ میں شامل ہو گیا ہے ان ممالک کے فیرست میں شامل ہو گیا ہے جو ویکسین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہاں تک یہ ریسرچ اگر میں اس کو کہوں گی کہاں تک یہ ریسرچ پانچی ہے کہاں تک کام جو ہے وہ آپ کو دکھا ہے اس پر ہوتا ہوا اور پھر کچھ یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کے عوام جن کو گھروں میں روکا گیا ہے رشیہ میں جرمانے ہیں اگر بغیر کوئی اجازت نامے کے باہر نکلتا ہے تو پھر ان کو گھروں کے اندر کس طرے سے جو چیزیں ہیں ضرورت کی وہ پانچ آئی جا رہی ہیں جیسے کی کینیدہ میں ہم نے دیکھا کہ بڑی ایک اچھی مثال سامنے آئی لوگوں سے کہا گیا آپ گھروں کے اندر رہیے آپ کو جو روز مرہ ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی پانچ آئی جائیں گی آپ کے اکاؤنٹس میں پیسے بھی ڈالے جائیں گے کچھ ایسا دیکھا آپ نے رشیہ کے اندر جی بالکل ایسا ہے لیکن سب کے ساتھ نہیں ہے یہاں پر پہلے تمہیں آؤں گا ویکسین کی طرف رشیہ نے سب سے پہلے ہی اعلان کیا تھا ویکسین بنانے کا پھر اس کو جو جنوروں پر ٹیسٹ کرنے کی ایک وہ سلسلہ جاری ہے تو اس کے بعد ابھی وہ انہوں نے فائنل نہیں کیا کہ کب تک یہ ویکسین وہ مرکیٹ میں دے سکیں گے یا اس سے علاج شروع کیا جا سکتا البتہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور جنوروں کے اوپر اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ آئندہ چند ماہ میں اس کے اندر کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ آئے گی کچھ چیز واضح طور پر سامنے آئے گی کیونکہ کافی سارے ممالک ویکسین کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن ہم مرکیٹ میں ہم طور پر کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ویکسین بنانے کے لیے کچھ ورد درکار ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنے اپنے ممالک کے اندر اپنے اپنے طور پر سب ممالک کو شکر رہے ہیں کہ جلد سے جلد اس ویکسین کو ملانچ کر رہے ہیں صحیح سچا یہ بتائی گا کہ جو آپ نے پوچھی استحاب صاحب یہ بتائی گا کہ مغربی ذرائع بلاغ میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ روس میں تین لاکھ سے زائد کیس ہو گئے ہیں یا متاثرین جبکہ امواد کی تعداد ابھی کہیں جا کے صرف تین ہزار ہوئی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انڈر ریپورٹنگ ہو رہی ہے اصل تعداد شاید اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے دیکھیں گی مغرب اور مغربی میڈیا جو ہے وہ اٹلی اور یورپ کے لیے جو روسی امداد کی وجہ سے یہ بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں اور یہ سیاسی بھی آنا ہے جو محشہ مغرب نے دکھانے کے لیے مغرب کرتا رہا ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مغرب جو ہے جو سا سا کم طریقہ شکار ہے چونکہ روس نے نہ صرف اٹلی کی بلکہ سربیہ ملدووہ وستی اشیائی اور دیگر کی موالت کی مدد بھی کیے تو اس سوالے سے یہ ہے کہ امواد کی تعداد کم ان کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ میڈیا جو مغربی میڈیا شاید نہیں بتا رہا یا بتانا نہیں چاہتا وہ یہ ہے کہ اس کے لوگ جو ہے وہ جہاں کی جو غزائیں وہ خالص ہیں اور یہاں پہ کیمیکل والی غزائیں جو ہے وہ ان پر پبندی ہے اور سب سے بڑا فکٹر یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگوں کی جو قوت مدافعت ہے وہ اس کے نظام بہت مضبوط ہے تو اس وقت سے یہ جو ڈیتھ ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ چھپایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ روس میں شہر اموات کے مطلق جو بھی اقائق ہوں تو سدر پوتن نے انتہائی مشکل علاق میں بھی سچ بولا ہے اور وہ سچائی کا ساملہ کرنے اور علاق کا حوصلے کے ساتھ مقابلہ کرنے کا وہ رکھتے ہیں حوصلہ رکھتے ہیں علاق کے مقابلہ کرنے کا اس میں یہ ہے کہ مغربی میڈیا اور رشیہ کی محشہ ہی ایک جنگ جاری ہے کافی عرصے سے ایک دوسرے کے خلاف کیشکوکوشو بھات کا سلسلہ جاری ہے اور چین اور روز کے حوالے سے بلا شبہ مغربی ذرا ابلاغ اپنے ایک مخصوق سنکتہ نظر کا اظہار کرتے رہتے ہیں اسی حوالے سے ہم اسد مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ بلجیم اور نیدرلنڈز میں جس انداز میں یہ ہلاکتیں ہوئیں یا متاثرین جو ہیں نہیں میرے خیال میں پاکستانی جو ہے وہ زیادہ اس میں نہیں ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے تعداد اتنی نہیں ہیں دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ حفظ ماتگدم کے طور پر بھی جو ہے اپنے لئے وہ افاظتی جو ہے وہ انتظام کر رہے ہیں کیونکہ ان کے عبادی تھوڑی ہے پھر خوف زیادہ ہو جاتے ہیں وہ اس میں مقامی عبادی جو ہے وہ زیادہ ہے اور مطلب جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں آپ جانتے بھی ہیں کہ بارڈر جو ہے یہاں کے برائے نام ہیں تو اس لئے بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بیلجیم کے آدمی ہیں یا ہالنڈ کے ہیں اور جرمنی کے ہیں یا بیلجیم کے ہیں تو اس لئے یہ جو ہے اتنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی باہر سے لوگ جو آئے ہوئے ہیں ورکر جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہیں زیادہ مقامی جو وہ لوگ وہی ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور دوسرا یہ جی جی بولی آپ بات پوری کر لیجئے یہ کہہ رہا تھا کہ دوسرا یہ کہ چاہے یہ بڑھ رہی ہے تعداد یا کم ہو رہی ہے لیکن مجھے یہ بالکل یقین ہے پوزیٹیبلی کہ یہ کنٹرول کر لیں گے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس سے کوئی کہہ رہے خداوندی سمجھا جائے یا کوئی مطلب ایسی دسمانی آپ پر سمجھا جائے یہ بڑے کانفیڈن سے بات کر رہے ہیں کانفیڈن سے جو ہے علاج کر رہے ہیں ہماری بھی یہ دعا ہے اس کو جتنی جلدی ممکن ہو اس کو کنٹرول کر لیا جائے اچھا اسے صاحب کچھ سیاحتی مقامات کے حوالے سے بتائیے گا سیاحت یقیناً بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے اس کے وجہ سے تو پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑا ہے پوری دنیا پڑا ہے میں اسی کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ سیاہ کا مطلب ہے یہ تو ہے دوسرے ملکوں کے سیاہنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے یہاں کا سب سے بڑا آپ کہہ لیجئے فیسٹی پر اور فیس وہ ابھی مارچ سے لے کر مائی تک ہوتا ہے جس میں اس کی پھولوں کی نماز کی جاتی ہے کوکن ہوت کہتی ہیں وہ انہوں نے کھول دیا ہے لیکن تعداد لوگوں کی بہت کم ہے اسی طریقے سے باقی چیزیں جو ہے کھولی تو ہیں لیکن سیاہ ٹورسٹ جو ہے وہ کم ہے جب وہ اپنے ملکوں سے نہیں آ سکیں گے تو پھر یہاں کی جو ہے وہ تعداد اتنی بھڑ تو نہیں سکے گی جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ یہ مطلب بہت کانفیڈنس سے لوگ رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کنٹرول کر لی جائے گی کوئی اس قسم کی وبا نہیں ہے جیسے کہ ہمارے وہاں خاص طور پر یہ ایشیا میں یا ہمارے سب کانٹینٹ میں ان کے بارے میں مطلب وہاں تو ابھی تک یہ تیہ نہیں ہو پایا کہ یہ آسمانی آفت ہے یا کوئی واقعی زمینی جو ہے وہ بیماری ہے یا کوئی وبا ہے وہاں تو ابھی تک یہ تیہ نہیں ہو پا تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا چوکے مجھے شیر و شاعری سے بھی شغف ہے میرا آپ نے سوال سے کوئی نہیں تازہ غزل یا نظم تو نہیں کہی سوال سے غزل نہیں اس کے بارے میں میرا جو ہے شیر میں نے کہا ہے یہ جو لوگ بار بار یہ آسمان کی طرف مو اٹھا کر دھوائیاں دے رہے ہیں میں نے ان کے لیے یہ کہا ہے کہ بھئی اسے یوں آپ سمجھ لیے صرف ایک شیر ہے کہ میرے خدا نہ کوئی فیصلہ جنون سے کر میرے خدا نہ کوئی فیصلہ جنون سے کر جو ہو سکے تو خدا ہی ذرا سکون سے کر تو میرے خیال میں جو ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر اس سے بھی چھوڑے جائے آپ ہالنڈ میں آپ ہالنڈ میں رہے کے اس نویت کے اشار کہہ سکتے ہیں آپ بہت سارے لوگوں کی پہنچ سے دور رہیں گے لیکن یہ بتائیے کہ جو حکومت نے حکمت عملی اختیار کی ہالنڈ میں اس کرونا سے نمٹنے کے لیے تو اس پہ کیا اس کو قومی اتفاق کے رائے حاصل ہو سکا مثلا حکمران جماعت اپوزیشن جماعتیں اس پہ یکجا ہو کہ انہوں نے کام کیا دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں وہ اتنے پریشان اور اتنے خوف زدہ ہیں لیکن یقین کیجئے مجھے تو ایک لمحے کے لیے خوف محسوس نہیں ہوا کسی قسم کا کوئی بھی چیز کوئی بھی واقعہ پڑھوں کسی قسم مجھے پتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر زندگی دینے والا ہوتا ہے یہ کنٹرول کر لیں گے دیکھیں نا دیر سویر تو ہوتی رہتی ہے لیکن مجھے اس بات کا پکتہ یقین ہے کہ یہ دنیا انسانی ہاتھ سب آنی ہو سکتا ہے ہم آپ پاکستان کا معازنہ کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں وہاں کے حالات سے پاکستان میں تو ہم نے دیکھا کہ جب یہ اعلان کیا گیا کہ لوگ ڈاؤن میں نرمی ہو رہی ہے آپ باہر نکل سکتے ہیں شاپنگ کے لیے جا سکتے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگا کہ شاید اناؤنس یہ کیا گیا ہے اعلان یہ کیا گیا کہ کرونا ختم ہو گیا آپ جس طرح سے چاہے باہر نکلیں اور جو آپ کا دل چاہے وہ کریں وہاں آپ کیا سرکحال دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں جن جن جگہوں پر لوگ ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے کیا وہاں بھی ایسی بے سبری ایسی بے تابعی آپ کو شاپنگ کے لیے باہر آنے کے لیے لوگوں میں دکھائی دی مجموعی طور پر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ عوامی رویہ کیا ہے لوگ ڈاؤن کے وقت تو جو تھا وہ آپ نے بتایا اب نرمی کے بعد کیا کر رہے ہیں وہاں پر لوگ نرمی کے بعد میں نے ارس کیا تھا پہلے کہ وہ خود بھی گورنمنٹ جو ہے وہ خود ہی ہولے ہولے آشتہ آشتہ لوگوں کو ان کی مرضی کی جو ہے مسروفیات کا لیے کہہ رہی ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ لڑکیں لڑکیں باہر ہیں وہ آتے جاتے ہیں ریسٹورانٹ میں بیٹھتے ہیں لیکن اتیاد پوری کرتے ہیں اس کے باوجود بھی انہوں نے جو بے حد جو آپ چندگیے کوئی پوائنٹ ہیں وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ آپ زیادہ نہیں کٹھے ہوں جیسے کہ سٹیشنوں پہ ہوتا ہے اکثر انگلینڈ نے بھی کیا ہے تو اسی حساب سے یہاں بھی مجموعی طور پر اور خاص طور پر سکنڈینے بیا انہوں نے ایک دوسرا فارمولہ اپنایا ہے جسے آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ذرا لوس مطلب ان کی آپ سمجھ لیجئے کہ مومنٹ انہوں نے یہ کیا ہے سب کی اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ سکول بھی کھولے ہیں اور بھی ادارے جو ہے وہ شروع کی ہیں اور اس لئے اس لئے لوگ بھی بڑے کانفیڈنس سے وہ ماسک پہ رہا ہے پہنتے ہیں اور فاصلہ رکھتے ہیں باقیدہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ فاصلے پہ کھڑا ہو وہ ہو جاتا ہے تو یہ سب صورتحال کی وجہ سے میں مطمئن ہوں کہ جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے لوگ وہی سمجھتے ہیں اور وہی مطلب لیتے ہیں یہ نہیں کہ آپ اپنا مطلب نکال لیجئے کہ انہوں نے بند کر دیا ہے اور ٹیپ جسٹس نہیں یہ کہہ دیا ہے اور یہ ہو گیا لیکن میں تو اس بات پہ زیادہ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ کرونا جو پاکستان میں ہے یہ تو ہے جب یہ ختم ہو گیا اس کے جو آکٹر افیکٹس ہوں گے وہ بہت خطرناک ہوں گے سب سے وہ ہم اس سے اس سے پاکستان نمٹ لے گا ہم تو آپ سے نیدر لینڈز کا یورپ کا حال جاننا چاہ رہے تھے اللہ کرے گا اس میں بہتری آئے گی ہر سات آدمیوں کے لئے ایک ڈاکٹر ہے نو ٹابلم اٹھال سات آدمیوں جی بلہ شباہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ٹیبی سہولتے میں موجود ہیں ٹیبی ماہرین بھی موجود ہیں ہم اشتیاق صاحب کی طرف چلیں گے موسکو ان سے پوچھیں گے کہ وہاں بھی کیا کوئی لوک ڈاؤن میں یا پابندیوں میں نرمی کا رجحان ہے اور اگر ہے تو لوگ اس کو کس حد تک اسے نمٹنے کی کوشش کریں کس حد تک ان پر عمل درامت کر رہے ہیں دیکھیں گے چونکہ میں میڈیا سے ہونے کی ورے سے میں سپیشل ہمارے پاس پاس ہے تو میں تو اس لاغ ڈاؤن کے پورے ڈیلی میں آفس بھی آتا ہوں اور کبرٹ کے لیے بھی جانا ہوتا ہے روڈیو لنک کے ذریعے ہمارے جو کچھ پرس کے انفرانس بھی ہوتی ہیں کچھ بریفنگ بھی ہوتی ہیں تو ہم تو بلکل میں اپنے اگر بات کروں تو مجھے تو بلکل محسوس نہیں ہوں کہ ہم لاک ڈاؤن میں ہیں لیکن لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں جو دوست تمہارے جو پاکستانی ہمارے جہاں پہ اور دیگر جو ہلکہ عباب ہے ان میں لوگ گھروں پہ بیٹھے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہیں اور وہ فالو اس لیے بھی نہیں کر رہے ہیں کہ جنوانے ہیں بلکہ لوگ اپنی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے لیکن یہاں پہ لاک ڈاؤن جو ہے سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے وہ ماسکو ہوئے اس کے بعد جو دوسرا بڑا شہر ہے سن پیٹرز برگ وہ ہوئے یہ دو شہر باقی شہروں میں چونکہ وہ وقعات اتنے زیادہ نہیں تھے کیس اتنے زیادہ نہیں آئے تو وہ وہاں پہ لاک ڈاؤن اتنی سختی نہیں تھی باہر لوگ جا سکتے تھے ٹائمنگ تھی ہر چیز تھی ابھی کچھ کچھ سیڈیز کے اندر لاک ڈاؤن نہیں ہے لیکن وہاں پہ ماسک پھننے گلاوز پھننے یہ سارا کچھ وہ اچھا اشتران صاحب آپ نے بھی جو بات کی نا کہ وہاں جو پاکستانی بھی موجود ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے عمل درامت کر رہے ہیں انہیں سو پیس پر انہیں ہدایات پر جو گرمنٹ کی جانب سے دازہ ہو پائے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ وہی پاکستانی جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو ایس او پیس کو فالو کرنے کے لیے حکومت کے سننے کے لیے بلکل تیار نہیں ہوتے یہی آج کل ہم یہاں پر مظاہرہ دیکھ رہے ہیں اور وہاں پھر ایسی کیا حکمت عملی گرمنٹ کی جانب سے اپنائی جاتی ہے کہ یہی پاکستانی جب وہاں جاتے ہیں سب باتیں مانتے ہیں سب باتیں سنتے ہیں کیسا باتوں پر عمل کرتے ہیں جی میں اگر ایک چھوٹی سی بات کرلوں آپ کا جواب دینے سے پہلے وہ یہ ہے کہ نینٹی ایٹ میں میں پاکستان گیا تو اسلام آباد میں اس وقت آپ کو یاد ہوگا جب ہم موبائل کا وہ بیلنس کرتے تھے وہ کارڈ ہوتے تھے تو کارڈوں سے ہم بیلنس کیا کرتے تھے تو میں نے کارڈ کا بیلنس کیا اس کے بعد سپر پر کی اسلام آباد میں میں جنہا ڈونڈ رہا تھا جہاں وہ کارڈ میں پھنکو تو میرے ساتھ دو کزن تھے وہ مجھے پوچھنے لگے کہ کیا ڈونڈ رہے ہو تو میں نے کہا میں جگہ ڈونڈ رہا ہوں اس کو پھنکو کہا وہ کہتے ہیں تم پاگل ہو گئے باہر جا کے تو میں نے کہا میں پاگل نہیں ہوا یہ ہم باہر والوں کا وطن صاف رکھتے ہیں وہاں اس چیز کو فالو کرتے ہیں تو یہ تو مارا اپنا وطن ہے تو ہمیں اس چیز کو فالو کرنا چاہیے اصل میں جب ہم لوگ باہر آتے ہیں تو ہم باہر کی دنیا میں دیکھ کے اپنا مائنڈ سیٹ ہمارا تھوڑا سچینج ہوتا ہے اور اس ورے سے ہم تو اپنی ذمہ داری کے مظاہرہ کرتے ہیں اور میڈیا کا بھی یا کردار ہے پھر یہاں جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں وہ ذمہ داری کے مظاہرہ کرتے ہیں ہم انہیں دیکھ کے ذمہ دار بنتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے آکے تو یہاں کا پانی پی کے یا کھانا کھا کے ہم ذمہ دار ہو جاتے ہیں یہاں کا جو محول ہے جہاں کا جو معاشرہ ہمیں ملتا ہے بہر یہ محترم ہمارے موجود ہیں یورپ سے یہ بھی اس کی دیں گے تفلیق کریں گے کیونکہ یہاں پہ ذمہ دار لوگوں کا جب معاشرہ ہمیں ملتا ہے تو ہم ذمہ دار ہوتے ہیں یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا پاکستان امبیسی کا امبیسی ہمارے اسفرد خانے نے جتنے بھی پاکستانی تھے ان کو جو ہے راشن بھی دیا جو سٹیڈنٹ جن لوگ کو ضرورت تھی اور جو لوگ دوسرے شہروں میں تھے ان کو ویا بینک جو ہے وہ فنڈ ٹرانسفر کیے اس طرح جو ہمارے پاکستانی ہیں تقریباً سارے ہی گھروں میں بیٹھے ہیں بہت گھنتی کے چند لوگ ہیں جو بھائے آج آسکتے ہیں آپس میں بھی پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہاں پر وہ مزید زیادہ گہرے رابطے میں آگئی ہے صورتحال کے بعد تو اگر کوئی پاکستانی خدا نہ کہاستا مشکل میں ہے تو اسے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے باقی جو پاکستانی لوگ ہیں وہاں پر جی بلکل وہ آپ کی مراد صفارت خانے کی ہے یا رشن گورمین نہیں نہیں میں صفارت خانے کی نہیں میں انفرادی طور پر جو لوگ وہاں پر موجود ہیں اپنی طور پر اگر وہ دیگر پاکستانیوں کی مدد کر رہے ہیں تو جی وہاں پر لوگ ایسے میں پاکستان کمیونٹی ہے اور اس کے صدر ہیں ہمارے ملک شباہد صاحب انہوں نے بھی مدد کی ہے بڑے لوگوں کی اور ہمارے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب کے ایک دوست ہیں یہاں پہ طارق چودری صاحب ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا انہوں نے نہ صرف عمران خان صاحب کے فنڈ میں وہاں پہ ٹرانسفر کیا ہے اچھی خاصی امور بلکہ یہاں پر بھی مختلف شہروں میں پاکستانیوں کو انہوں نے اچھی خاصی امور جو ہے ٹرانسفر کی ہے کیونکہ کافی سٹوڈرینٹ ہیں یہاں پہ جو پرہائی کے سنسلے میں تھے مشکلات تشکار ہوئے ٹھیک ہے جی اشتیار خمدانی کا آپ ہمیں بتا رہے تھے موسکو کی صورتحال بہت ڈیٹیل میں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے اور اسد مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہالنڈ سے ہمیں نیدر لینڈز کی اوورال کیا صورتحال یہ بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ دونوں صاحبان کا اچھا جی اس سے جو ہمیں نتیجہ آکس کیا ہے کم از کم میں نے آپ چاہیں تو اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ کوئی مثال سامنے ہونی چاہیے کچھ انتظامات اس طرح کے ہونے چاہیے گرمنٹ کی جانب سے کہ لوگ خود بخود مجبور ہو جائیں ان پر عمل درامت کرنے کے لیے لیکن پاکستان میں ایسا کیوں ہیں کہ بہت ساری جگہ پر موجود ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے کسی کو دیں گے یا کسی سفارش کروا لیں گے تو آپ کو بہت ساری چھوٹ مل جائے گی جی بالکل وہ تھوڑے اشتیاق صاحب تھوڑے سے دبے الفاظ میں بات کر رہے تھے بنیادی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں بھی سزا کا ملنا یقینی ہو قوانین پر عمل درامت نہ ہونے کی صورت میں وہاں پہ سب لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے وہ مقامی لوگ ہوں اب صرف سگرٹ کے ایک ٹکڑا پھینکنے پہ آپ کو سو سو ڈالر جرمانہ ہو جاتا ہے سنگاپور ہو جرمنی ہو یا اور کئی ممالک ہو اس طرح آپ کو معلوم ہوں گا کہ متحدہ عرب امارات میں بھی بڑی سخت سزائیں تجویز کی گئیں جس کی وجہ سے دبائی میں ابودابی اور اس سے جوڑی دوسری جو پانچ ریاستیں ہیں وہاں پہ اب شرح اموات بہت کم رہی ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سزائیں تجویز کی انہوں نے طریقہ کار تجویز کیا اور لوگ اس پہ مجبور تھے عمل درامت کا نمی یہی کام روس میں ہوا ہے یورپ کے دوسرے ملکوں میں خود عوام بھی بہت باشعور ہے اور اوپر سے جب ان کو کہہ دیا جاتا ہے اس پہ عمل درامت ہوتا ہے اس نوعیت کی سزائیں وہاں پہ نہیں دی گئیں جس نوعیت کی سزائیں کچھ دوسرے ملکوں میں تجویز کی گئیں لیکن بنیادی طور پہ یہی تھا کہ اگر آپ میں خود احساس بھی ہو قوانین پر سختی سے عمل درامت بھی ہو سزا کا ملنا بھی یقینی ہو تو حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ کرونا جیسے معاملات جو ہیں یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اس کے خلاف لڑنا بلکل سب کو انفرادی طور پر اپنا اپنا حصہ جو ہے اس میں ڈالنا ہوگا آج کی اسی میسیج کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے پھر آپ سے ملاقات کریں گے تب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکبال